ویلکم ٹو سالار ایڈوکیشنز یوٹیوب چینل میرا نام ہے تائر ممتاز آج ہم اسٹری آف پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is the first constituent assembly of پاکستان پاکستان کی پہلی constituent assembly کیسے بنی کس طرح کا اس کا structure تھا کیا کیا functions تھے یہ ساری چیزیں ہم اس سیشن میں آگی چل کر establish کریں گے اس سے پہلے ہم ایک جنرل سا background build کر لیتے ہیں 1945-46 کے provincial elections ہوتے ہیں اس کے بعد cabinet mission plan کی تحت انڈیا کے لیے constituent assembly بنا دی جاتی ہے لیکن 9 دسمبر 1946 کے اندر جب اس کا پہلا سیشن ہوتا ہے تو مسلم league constituent assembly آپ انڈیا کے ساتھ بائیکارٹ کا اعلان کر دیتی ہے اس طرح سے انڈیا کے اندر political اور civil unrest پیدا ہو جاتا ہے اس political اور civil unrest کو دیکھتے ہوئے British government 3rd June plan کی تحت انڈیا کی devian کو accept کر لیتی ہے اور اس طرح جو all انڈیا مسلم league کی member ہیں وہ constituent assembly of india سے withdraw کر لیتے ہیں اور constituent assembly of فاکستان بنا دیتے ہیں اس طرح سے united india divide ہو جاتا ہے اور دو independent sovereign states emerge ہوتی ہیں اور 1947 کا independence act جو ہے وین کی legitimacy کو accept کر لیتا ہے 1945-46 کے provincial elections کے بعد جو cabinet mission plan آیا اس plan کا جو main focus تھا وہ تھا Britishers سے Indians کو political powers transfer کرنا اس plan کی execution کے لیے دو steps اٹھائے جانے تھے پہلے step کے اندر انڈیا کے لیے ایک constituent assembly بنانا تھی اس assembly نے آگے چل کر انڈیا کے لیے ایک constitution develop کرنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انڈرم government بنانا تھی جو پہلی constituent assembly of india بنی وہ 1946 کو بنی اور اس assembly کے اندر total seats 389 تھی 93 seats ہیں وہ princely states کو دی گئی جبکہ princely states نے constituent assembly of india کو join کرنے سے انکار کر دیا جو remaining 296 seats تھی ان میں سے جو 208 seatیں ہیں وہ indian national congress نے جیتی اور 73 seats جو ہیں وہ all india muslim league نے حاصل کی start میں constituent assembly of india کو join کرنے سے انکار کر دیا لیکن 25 اکتوبر 1946 کو all india muslim league نے constituent assembly of india کو join کر لیا لیکن ساتھ ساتھ separation کی demand بھی جاری رکھیں جو پہلا سیشن تھا constituent assembly کا وہ 9 دسمبر 1946 کو ہوا 9 دسمبر 1946 کے اندر جو constituent assembly of india تھی اس کا فاس سیشن ہوتا ہے اس سیشن کے اندر all india muslim league نے constituent assembly of india کے ساتھ بائیکارٹ کرنے کا اعلان کر دیا اس طرح سے انڈیا کے اندر ایک طرح کا political اور civil unrest پیدا ہو گیا اس political اور civil unrest کو دیکھتے ہوئے جو british government تھی اس نے 3rd june plan کے تحت انڈیا کی ڈیوین کو accept کر لیا جیسے ہی 3rd june plan آیا انڈیا کی ڈیوین کو accept کر لیا گیا اس کے بعد 21 june کو جو مسلم league کے ممبرز تھے سندھ سے ایسٹ بنگال سے بلوچستان ویسٹ پنجاب اور نوی ایف پی سے انہوں نے constituent assembly of india سے ویڈراک کرنے کا اعلان کر دیا اور انہوں نے پاکستان کے لیے ایک constituent assembly علاق سے بنا دی جس کو constituent assembly of پاکستان کا نام دیا گیا اب indian independence act 1947 کے اندر جو پاکستان اور انڈیا ہیں ان کو dominion کا status دے دیا گیا اور پاکستان اور انڈیا کی جو constituent assemblies ہیں ان کی legity basic کو accept کر لیا گیا پاکستان اور انڈیا دونوں کی constituent assemblies کو fully empower کیا گیا کہ وہ independently اپنا اپنا constitution develop کریں اس کے علاوہ جو بریٹش crown تھا اس کے پاس devian سے پہلے یا 1945-46 کے election ہوئے اس سے پہلے یہ right تھا کہ انڈیا کے اندر جو imperial legislative council ہے وہ کوئی بھی لا باس کرتی ہے تو اس کو بریٹش crown reject کر سکتا تھا لیکن indian independence act 1947 کی اندر بریٹش crown سے یہ right بھی چھین لیا گیا اب constituent assembly of Pakistan جو ہے وہ اگر کوئی بھی لا پاس کرتی ہے کوئی بھی ڈسین لیتی ہے اس کو بریٹش crown challenge نہیں کر سکتا جو first constituent assembly of Pakistan تھی اس کے total member تھے 69 اور یہ member represent کر رہے تھے پاکستان مسلم league کو اور پاکستان national congress کو جو 28 members تھے مسلم league کے انہوں نے constituent assembly of انڈیا سے withdraw نہیں کیا اب جو 69 members تھے ان کی تعداد بڑھا کر بعد میں 79 کر دی گی جو مزید 10 members ایڈ کیے گئے ان میں سے 5 members پنجاب کو دی گئے کیونکہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ refugees کا انفلکس ہوا تھا اس کے بعد ایک seat سندھ کو دی گی سندھ کے اندر بھی کچھ refugees نے جا کے پناہ لی تھی چار سیٹ جو ہیں وہ بہاول پور خیر پور بلوچستان سٹیٹس یونین اور فرنٹیر سٹیٹس کو دی گئی کیونکہ ان سٹیٹس نے باکستان کے ساتھ علاقہ اعلان کر گیا تھا داس اگست 1947 کو اس اسمبلی کا پہلا سیشن ہوتا ہے محمد علی جناہ کو پہلا پریزیڈنٹ منتخب کیا جاتا ہے مولوی تمیز دین کو ڈیپٹی پریزیڈنٹ منتخب کیا جاتا ہے اس اسمبلی کی اگر فنکشن دیکھے جائیں تو اس کے دو میجر فنکشن تھے پہلا فنکشن تھا کہ اس اسمبلی نے آگے چل کر جو پاکستان کا کنسٹیوشن ہے اس کو ڈیویلپ کرنا ہے اور دوسرا فنکشن اس کے تھا تو ایکٹ ایز لیجسلیٹیو اسمبلی اور یہ لیجسلیشن کرے گی انڈر نائنٹین تھرٹی فائف انڈیپنڈنس ایکٹ جو دسٹیویشن آف سیٹ تھی فارسٹ کنسٹیوینٹ اسمبلی آف پاکستان کے اندر اس میں بنگال کو فورٹی فور سیٹ دی گئی پنجاب کو ٹوانٹی ٹو سند کو فائف نڈ ڈیوی فی کو 3 اور ایک ایک سیٹ جو تھی وہ پرنسلی سٹیٹ کو دی گئی